ہیلو مائی یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے بہتی چڑپٹی مولی کی سبزی تیار کی ہے ساتھ میں اس کے پتے بھی ڈالیں ہیں بہتی کرسپی اور بہتی مزیدار سبزی بنتی ہے یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اس کو میں نے کیسے تیار کیا ہے آئیے دیکھتے پین میں ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اور آئل تقریبا ہم لیں گے پور ٹیبل سپون کے قریب آئل جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ٹرائے ہاف ٹی سپون کلونجی پھر کسس کو ٹرائے کریں گے تڑکہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون لہسن کچھلاوہ ڈالیں گے چھ ساتھ جووے لیے تھے میں نے اس کو موٹا موٹا کچھل لیا ہے لہسن کو بھی فرائے کریں گے ہم ایک اچھی سی خوشبو آئے اس میں سے لہسن فرائے ہو گیا ہے اور اس کی رنگت بھی چینج ہو گئی ہے گونڈن کلر کا ہو گیا اور بہت پچھی خوشبو آ رہی ہے مجھے دا ہرسی اب اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی وڈی سپون کھوٹی ہوئی لال مرچیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ موڑی ڈالیں گے موڑی میں نے لیتی ڈالیں گے اور یہ اس کے اس طرح سے کتے کٹ کر لیے میں نے ہاف میں پتے پتے اور پتے بھی کٹ کر لیے دونوں چیزیں ہم ایک ساڑ ڈال دیں گے مولی کی ہے سب بھی بہت مزے کی بلتی ہے اور بہت ٹیسپی لگتی ہے اس کو اچھا سا کرسپی سا ہم نے فرائے کرنا ہے فرائے کرنا ہے فرائے کو ہم ٹیز کر دیں گے تاکہ یہ جلدی سے فرائے ہو جائے مولی کی سبزی اچھی طرح سے فرائے ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس میں ہم ہسوے دائی کا نمک ایڈ کر دیں گے چمچا مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ کتلے ہر جگہ سے فرائے ہو جائیں چمچا مستقل چلانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اور اس کے جو پتے ہیں وہ بھی کرسپی ہو جائیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بہت مزیدار چپاتی یا پراٹھے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزید کے ہوتے ہیں ہماری مولی اور اس کے پتوں کی سبزی تیار ہو چکی ہے فریم کو میں آف کر دوں گی اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ٹیسٹی لگتی ہے بہت مزیدار لگتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے چند انگریڈینٹ سے تو پیوٹ بین ضرور دیجئے گا شکریہ تو پیوٹ بہت مزید کے ساتھ